ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارروہ تو ہے سیشن فائی پانچویں نشیس بیٹا جی آج ہم اپنی پانچویں نشیس کا آغاز کرتے ہیں بیٹا جی آج کی نشیس میں ہم الفاظ اور ان کے متضاد لکھیں گے سب سے پہلے اپنی کاپی میں آپ پیچ بنا لیں یہاں آپ جماعت کا کام لکھیں یہاں آج کی تاریخ لکھیں اور یہاں آج کا دن لکھیں اب جو ہے کاپی کے پہلی لائن میں آپ سرگرمی لکھیں گے سرگرمی الفاظ متضاد الفاظ متضاد میں نے آپ کی کتاب میں سے لی ہے اب اگر آپ کتاب کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں بیٹا جی تو صفحہ نمبر 27 پہ یا 27 پہ بھی ہے آپ وہاں بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں لیکن آپ نے کاپی میں ضرور لکھنے یہ کام آپ نے کہاں لکھنے اپنی نوٹ بک میں لکھنے میں آپ کے لیے بیٹا جی پڑھ لیتی ہوں آپ نے کاپی کے ایک سائٹ پہ لکھنے الفاظ اور دوسری سائٹ پہ لکھنے متضاد آپ نے بیچ میں لائن ڈرہ کرنی ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ مکس لو نمبر ایک ہے تھنڈا متضاد کیا ہوتے ہیں بیٹا جی اُلٹ مانے اپوزٹس تھنڈا کیا ہوتے ہیں گرم گاف رے میم ہلکا بھاری بیلی بھارے چھوٹی ایری بھاری دن رات سفید سین فی یہ دال اس کا اپوزٹ یا متضاد کیا ہوتے ہیں کالا اندر بار ٹھیک ہے نیچا اونچا یہ دونوں سیم ہیں ٹھیک ہے یہاں یہ جو بار نون ہے یہ آپ نے ریموف کر دینا ہے اس کی جگہ علیف اور واو ڈال دینا ہے نکتہ آپ نے اوپر کر دینے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ یہاں سے ریموف کر دیں نون کو چے کے ساتھ جوڑیں گے تو اونچا ٹھیک ہے سوکھا گیلا یعنی کوئی چیز ڈرائی ہے سوکھی ہوئی ہے تو کوئی اس کا اپوزٹ کیا ہوگا گیلا ہے اس کے ساتھ پانی لگا ہوا ہے اوپر نیچے نون یہ چے بڑی یہ چے نیچے بھرا بھے بھاری الفاظ ہے بھے رے اور علیف ہے بھرا خالی خیالی فخا لام چھوٹی یہ لی خالی بڑا چھوٹا چھوٹی علیفٹا چھوٹا بیٹا جی آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے میں نے آپ کو کام اس لیے کم لکھوا ہے کہ لکھنے کا آپ کا کام کام ہے لیکن سمجھنے اور یاد رکھنے کا زیادہ ہے آپ نے یہ الفاظ کے متضاد آپ نے لکھنا بھی سکھنا ہے کہ گھرم باری رات کالا یہ کیسے لکھتے ہیں اور ساتھ آپ نے ان کو یاد بھی کرنے کہ جیسے ابھی آپ سے کوئی پوچھے سفید کا متضاد کیا ہے تو آپ فوراں بتا دو کالا اسی طرح آپ سے کوئی پوچھے سوکھا کا کیا ہے تو آپ بتا دو گیلہ کوئی گیلہ کا پوچھے تو آپ سوکھا بتا دو فوراں ٹھیک ہے یعنی ان کے یاد بھی رکھنے ہیں اور ان کی املا بھی یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے آج کے لیے اتنے ہی کافی اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں تمام سرطوں پرشانیوں سے دور رکھیں آمین سوامین اللہ